بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور آل کا ریٹ ہے جی مختلی پینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں ریٹ بتانے سے پہلے آئی ایم ایف کو میں آئی ایم ایف نے بھائی پھر پھڑا ڈال دیا پردیسیوں کے لیے پھڑا ڈال دیا ہاں پاکستان میں میرے بہرے بھائیوں کے لیے اچھی خبر ہے ہاں لیکن اچھی خبر میں اس کو تب مانتا ہوں جی دیکھیں آئی ایم ایف پاکستان کو کرز جاری کر رہا ہے یا کرز کی قسط جاری کر رہا ہے تو بھائی پاکستان میں مہنگائی کام ہو پردیسیوں کے لیے میں اس لیے بھول رہا ہوں کہ پردیسیوں کے کام میں پھڑا ڈال دیا کہ دیکھیں ہم سعودیہ والے ریال کماتے ہیں بھائی دو ہزار بھیجتے تھے اگر ہم ابھی دو ہزار بھیجیں تو تقریباً ڈیر لکھ پلس میں بن رہے ہیں اور اگر آج سے دس دن پہلے بھیج رہے تھے تو ہم ایک لکھ چالیس بن رہے تھے ایک لکھ چالیس بھیالیس تو ہمارا بھائی آٹھ دس ہزار کا فائدہ ہو چکا تھا دو ہزار ریال کے پیچھے صرف تو ابھی وہ پھر ہو سکتا ہے پھر نیچے آجائے ریال ریٹ یہاں پر رک جائے لیکن بات صرف میرے کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ یا دیکھیں آئی میں پاکستان میں جو دے رہا ہے جی پیسہ دے رہا ہے اس کا اثر غریب عوام کے چلہوں تک جانا چاہیے ہر لکڑی جلانے والے غریب کے چلہے تک اس کا اثر جانا چاہیے پھر ہی فائدہ ہے نا یار ایسا تو نہیں آئی میں اپنے کرزہ دے دیا اور ریال سستہ آپ نے کر دیا اور ہمارا تو بھائی بیڑا آپ نے دو دیا ریال سستہ کر کے اور پاکستان میں مہنگائی کم نہیں کی پھر مزہ نہیں ہے یار برحال آج کے ریٹ کے مطلق بتا دوں ویسے اس ویڈیو کے دو تین گھنٹے کے بعد میں ویڈیو لگا دوں گا کمپلیٹ سے جو ہم ہر جمعہ رات کو لگاتے ہیں کہ ریال کے مطلق آج ابھی بھیجنے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے پاکستان مارکیٹ کیا صورتیال ہے وہ دو تین گھنٹے کے بعد اس ویڈیو کے آپ کو وہ ویڈیو بھی میری کمپلیٹ مل جائے گی آج کے اگر ڈالر ایڈ کے مطلق بات کر لیں وہ آپ کے سامنے آج ڈالر آج کا دو سو اٹھاسی روپہ چودہ پیسے کل کا ریٹ تھا اور آج بھائی دو سو اٹھاسی روپہ اٹھتیس پیسے تقریبا تقریبا ستر سیونٹی ای سیونٹی فائیف پیسے آج ڈالر سستہ ہوا سٹیٹ بینک میں ڈالر نیچے آج آج تقریبا دس سے پندرہ دن کے بعد اگر ہم ریال ایڈ کی بات کریں تو آپ کے پہلے میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ دکھا دوں پاکستان میں جس کے اوپر ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملا اور وہ ہے جی آج پاکستان میں جو ریٹ رہا وہ چھتر روپے میں بھائی کیا جا رہا تھا اور تقریبا ساڑھے چھتر میں یعنی کہ سیل کیا جا رہا تھا اور درہم کے مطلق بھی یہی ہے جی درہم بھی پچاس سے ایک روپے نیچے ہے درہم بارالہ بھی بھی اٹھتر روپے پلس میں لیا جا رہا ہے اگر ہم ریال ایڈ کی بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے میں دکھا دوں آج کا ریال کا اور وہ آپ کے سامنے بھائی اچھتر روپے اناسٹھ پیسے آج کا ریٹ رہا ٹھیک ہے جی اگر انڈیا کی بات کریں تو بائیس روپے انیس پیسے بنگلدشی ٹکے کی بات کریں تو انہتیس ٹکے چھپن پیسے جو کہ ہائی جمپ لگے ایک ہی دم سے بنگلدشی ٹکے کو آج مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹن یونین کی ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ چھتر روپے یارہ پیسے ہے بھائی میں بولتا ہوں ابھی بینکوں میریٹ بینکوں میریٹ اچھا ہے اور آپ بھائی اگر بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں ریٹ اچھا ہے ہو سکتا ہے بھائی آنے والے دنوں میں اس میں ایک سے دو روپے کا ڈیفرنٹ آ جائے نیچے آ جائے بارال دیکھیں گے یہ تو آنے والے دو چار دن میں کیا بنتا ہے ابھی ریٹ بارال اچھا ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام چھتر روپے اکیس پیسے ریٹ دے رہا ہے بھائی آج کا ہائی ریٹ دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں تو آج کا ریٹ ان کا پجتر روپے اٹھاون پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر تحویل راجی سے بھائی آپ بھیجنا چاہا رکھیں ہیں تو تحویل راجی کا آج کا ریٹ پجتر روپے بہتر پیسے اچھا ریٹ ہے یار دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو پجتر روپے بیاسی پیسے ریٹ ان کا بھی ریٹ اچھا ہے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ چھتر روپے نو پیسے ہائی ریٹ دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ ویسے میں جو ویڈیو کمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو دو تین کے لیے کے بعد اس میں آپ کو مکمل تفصیل بتا دوں گا بھائی ابھی بھیجنے نہ بھیجیں یہ کیا معاملات ہے برحال انجاز بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے باسٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اگر آپ کوئی پیسے بھائی بھیجنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پی کا آج کا ریٹ 75 روپے 96 پیسے تقریبا 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 76 روپے اور دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے